بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کاثر خان آج اس پروگرام کی ہم بات کر رہے ہیں تعلق اس کا کینیڈا سے ہے تعلق اس کا انٹیاریو سے ہے پروگرام کا نام ہے OINP اور یہ پروگرام اپنے اندر ایک شاندار فیچر رکھتا ہے جس میں سب سے بڑا فیچر یہ ہوتا ہے جو نارملی لوگ کمپلین کرتے ہیں وہی کرتے ہیں کہ جوب ملنا مشکل ہے اگر ایک مشکل ترین کام کو نکال دیا جائے کہ آپ کی جوب ہمیں نہیں چاہیے تو آپ کا کوئی بھی پروگرام ایزی پروگرام کاؤنٹ ہوگا اگر میں آپ کے انگل سے دیکھوں یعنی کہ اس بات کو ہم سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں اب آئیے اس پروگرام کا نام ہے انٹاریو ایکسپریس انٹری ہیمن کپیٹل سٹریم کینیڈا کے اندر آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ سو سے زیادہ پروگرام ہے اور کوئی پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروفائل کیا ہے ایج کیا ہے تعلیم کیا ہے ایکسپریس کیا ہے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے بچوں کی عمر کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے اور آپ کب سے کام کر رہے ہیں کتنا کام کر رہے ہیں آپ سکلڈ ورکر ہیں انسکلڈ ورکر ہیں آپ کے پاس ڈگری ڈیپلومہ سیڈیفیکٹ کون سے ہیں یہ تمام کے تمام فیکٹرز جمع کرنے کے بعد کوئی ایک پروگرام آپ کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے اسسپنٹ کرنی پڑتی ہے اور آج اس ویڈیو کا اندرہ ہم بتاؤں گا میں کہ کس طریقے سے کوئی بھی معاملہ آپ کے لیے بن جاتا ہے کون لوگ الیجبل ہو جاتے ہیں کون نہیں ہوتے اور آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے اپنے بارے میں اس کو آپ خود معلوم کر سکتے ہیں اور ہماری بھی اسسپنٹ لے سکتے ہیں لیکن بارال آپ کو اپنے بارے میں معلومات کرنی پڑتی ہیں اور وہ اس کمنٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ آئی ایم گریجویٹ بڈ آباؤٹ می آئیم فورٹی ون بڈ آباؤٹ می ایسی اسسپنٹ نہیں ہو سکتی ہے آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا آج کہ اسسپنٹ بھی کیسے ہوگی اور آپ کو اس کے اندر کیسے کردار میں آپ کو سکین بھی لگے جاؤں گا ابھی تاکہ میں آپ کو وہ تمام چیزیں دکھا سکوں اور کوئی بھی ابھام نہ رہے بیٹوین بات کرتے ہوئے پروگرام بہت شاندار ہے آپ کو میں نے پہلے فیچر بتا دیا اس کا کہ اس میں جوب نہیں ہے اور دوسرا فیچر جو ہے وہ آپ کو انفارم کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے زیادہ لوگوں نے ٹریول کیا ہے سب سے زیادہ لوگوں نے ٹریول کیا ہے جو لوگ کینیڈا گئے ہیں امیگرشن کے اوپر اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ امیگرشن پہ گئے تو آپ کو جو امیگرشن ملی وہ آپ کے ملک سے ملی پاکستان سے ملی مطبع آپ پی آر پہ ہی ٹرول کرتے ہیں بچیز ای بیگ تھینگ اچھا اب آپ آ جائیے اسکرین کے اوپر انٹاریو ایکسپس انٹری ہیومن کپیٹل پراریٹیز پروگرام اس کے اندر دو ہزار تیس کے اندر چودہ ڈرو ہوئے آپ کو ابھی بانے کی جاؤں گا اور تقریبا تقریبا اچھے خاصے لوگ جسے کرتے ہیں دو ہزار دھائی ہزار پندرہ سو کر کے ہر ڈرو میں گئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ویب سائیڈ ہے آپ کو نظر آریے اسکرین کے اوپر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دکھاتے نہیں ہیں بھائی انٹاریو ڈاٹ سی اے شہر کا نام ہے انٹاریو ڈاٹ سی اے ختم بات ہو یہی ویب سائیڈ ہے اس کی انٹاریو ایکسپرس انٹری انٹاریو نظر آ رہا ہے نا ڈاٹ سی اے لگا لینا انٹاریو ایکسپرس انٹری ہیومن کپٹل پرورٹی سٹریم میں آپ کو اس پیچ پہ آنا ہے اور آپ کو نظر آئے گا اس کا اووریو سٹیپ سٹیپس ٹو اپلائے آپ کو پڑھنا ہے اس کو سٹیپس اپلائے کرنا ہے اسٹریم ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور اس کے بعد آپ کو کانٹیکٹ اس کا مطلب یہ ہے کانٹیکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو سرکاری ویب سائیڈ ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم سے کیسے رابطہ کرنا ہے آپ کو میں دکھا دوں گا یہاں پر نوک کوٹس کی بارے میں بات کریں گے آپ سے آپ کتنے سکلڈ نہیں کتنے انسکلڈ نہیں وہ بات ہوگی یہ دیکھیں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں آپ کو یہاں پر لے آتا ہوں دوبارہ لے آتا ہوں یہاں پر لیکن سب سے پہلے میں دکھا دوں کہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے اور کیا نہیں پتا ہونا چاہیے یہ دیکھئے OINP Express Entry Notification of Interest یہاں پر آپ دیکھ لیجئے میں آپ کو لے آتا ہوں سیدھے یہاں پر human capital priorities دو ہزار تیس کے حوالے سے یہ دیکھئے کہ کمپیرشن ہے مگر وہ کمپیرشن کو چھوڑ دیجئے آپ کو سیمپل کر دیتا ہوں ماملے کو دیسمبر چودہ دیسمبر دو ہزار تیس ابھی گزرا ہے اس کے اندر دو ہزار تین سو تقریباً دو ہزار تین سو ساٹھ لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا اور یہ سکور تھا سی ایر ایس اس کے بارے میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو پتا نہ چاہیے سکور کیا ہے what about me سے نہیں ہوگا یا I am this I am that سے نہیں ہوگا properly آپ کو اپنے مکمل یا سی وی یا مکمل معلومات ہمارے آفس کو آپ پروائیڈ کریں گے اس کو ہماری ٹیم میں سے سیڈی کرے گی سیڈی کرنے کے بعد اس کا سی ایر ایسکور نکالے گی اور اس کے بعد کوئی بھی سٹریم یہ سٹریم نہیں کوئی بھی سٹریم جو آپ کو لگ رہی ہوگی وہ آپ کو میں پرسلی انفارم کر دوں گا میری اور آپ کی سیشن بھی ہو سکتا ہے ریکارڈڈ بھی ہو سکتا ہے جو آپ چاہیں گے اور زوم پر بھی بات ہو سکتی ہے تاکہ سیڈل ڈاؤن جائے کہ میں کھڑا کھا ہوں اس کے بعد یہ جو یہ جو ڈراؤز ہو رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے 473 پر بھی دیا انہوں نے 404 کے اوپر بھی دیا اور 26 سپٹمبر کو یہ دیکھئے 1696 لوگ کس پر کہیں ہیں 350 کے اوپر مطلب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 350 سکور جو ہے میں نوروی جب کلکولیٹ کر رہا ہوتا ہوں تو لوگوں کے بن رہے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ وہاں ٹھیرتے نومبر میں ڈسمبر میں میں اکتوبر میں جولائی میں پورا سال ہوتا ہے نا تو اس میں ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کی کول آ سکتی ہے and you can get پی آر لیکن یہاں پر اب جو ڈراؤز ہوتے ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں سپیسیبک چیزوں کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے یہاں پر میں آپ کو کچھ اور چیزے بتا دوں زبانی یہ تو آپ سمجھ گئے نا یہ بات آپ سمجھ گئے اچھا یہاں پر چلیں میں ایک بات اورٹ کر دیتا ہوں یہاں پر ایک چیز اورٹ کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جی آپ فرنچ فرنچ لینگویج جو ہے نا وہ بھی آپ سیکھیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ فرنچ لینگویج کے اوپر 21 سپٹمبر ہو کیا ہوا 63 لوگوں کو بلائے گیا 348 ٹھیک ہے نیچے آجائیے 7 سپٹمبر ہو کیا ہوا 300 300 لوگوں کو بلائے گیا 308 نیچے آئیے 95 کو بلائے گیا 321 اب مجھے بتائیے یہ سکور کتنا کم ہے 291 پر بھی بندہ گیا مارچ 2016 2030 291 پر بھی گیا ہے یہ بہت کم سکور ہے کیونکہ انہوں نے فرنچ کے اندر اپنا سیٹیفیکٹ لے لیا اور وہ اس میں آگے چلے گئے اور یہاں پر آپ ایک بات کریں گے فرنچ مشکل ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی سارا کام ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایجنٹ کو دے دیں ایجنٹ جو ہے ہمیں سارا کام کر کے دے مطلب ایجنٹ آپ کی جگہ پر گریجوشن بھی کرے آپ کی جگہ پر جو ہے وہ فرنچ بھی سیکھے آپ کی جگہ ٹیسٹ بھی دے اگزام بھی دے وہ چلے بھی جائے اور آپ کی لئی چلے جائے بھیجے یا بھیجے آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا ایجنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو لوٹے یعنی کہ مطلب اگر آپ اپن بات کریں آپ کو آپ سے وہ پیسے لے لے اور آپ کو وہ چکمہ دے اور تین مہینے بعد چھے مہینے بعد سال کے بعد آپ کی لڑائی جگڑے ہوں آپ نے دیئے ہوتے ہیں مثال ہے تیہ ہوتا ہے آپ کا پچیس لاک دیئے ہوتے ہیں آپ نے پانچ لاک پھر وہ چودری صاحب بیچے پڑھتے ہیں بٹ صاحب بیچے پڑھتے ہیں رانہ صاحب بیچے پڑھتے ہیں پھر وہ جناب والا کوئی لاک ڈیٹھ لاک روپے کٹ کے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں تو رانہ صاحب بھی خوش آپ بھی خوش آپ پتنی رانہ صاحب وہ کتنا پیسے ملے چودری صاحب وہ کتنا پیسے ملے وہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایسا کام نہیں ہے جی محنت کرنی پڑے گی دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ڈراؤ ہو رہے ہیں وہ ہاؤس فل جا رہے ہیں ہاؤس تک جا رہے ہیں شیشہ توڑ جا رہے ہیں تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ریکوائرمنٹ پوری کی ہے اب ریکوائرمنٹ پوری کرنے میں آپ کہتے ہیں کیا ریکوائرمنٹ ہے تو یہ کم اس کم یہ لوگ بیشلرز ہیں گریجویٹ ہیں نمبر ون نمبر ٹو کم سے کم لوگوں نے اپنا ایسیہ کروا لیا ایکوالنسی ٹو کانیڈا لے لی ہے جو کہ بیشلرز تھی اس کے بعد انہوں نے آئیلز اٹیم کیا اور ساتھ کو ٹارگٹ کیا سیونٹ پور ٹارگٹ کیا کیا ان تمام لوگوں نے جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں جو چلے گئے چلے گئے چلے گئے دوہدار آٹھو چلے گئے اکیسو چلے گئے دہائیسو چلے گئے ان سب نے کام کیا لوگ کام کر رہے ہیں آپ کو بھی صرف ایجنڈ کی امانداری یا ایجنڈ فراڈ ہے یا ایجنڈ اچھا ہے ایجنڈ برا ہے یہ بکواسیات سے نکلنے کے بعد ایک ایسی محنت کرنی پڑے گی جس میں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کلائنٹ اپنے اوپر محنت نہیں کرتا تو کلائنٹ فراڈ کر رہا ہے کلائنٹ اگر پڑھنا نہیں چاہتا کلائنٹ فراڈ کر رہا ہے کلائنٹ اگر آئیٹس نہیں کرنا چاہ رہا امیگریشن کو مانگ رہا ہے کلائنٹ فراڈ کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ آپ اس کو دیکھئے گا جس اینگل کو ہم ڈسکس نہیں کرتے یا کوئی آپ سے کہتا نہیں ہے کہ بھائی یہ بھی تو فراڈ ہے نا کہ آپ امیگریشن مانگ رہے ہو بغیر پی آر کے آپ امیگریشن مانگ رہے ہو بغیر پڑھائی کے بغیر سکلز کے یہاں پر وہ ایک سال کا تجربہ مانگ رہے ہیں یہاں پر وہ ایک سال کا تجربہ مانگ رہے ہیں اور کلائنٹ ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایکسپیرنس لیٹر آپ بنا کے دیں گے مجھے تو فلان دو یہی کہا ہے بھائی کیا آپ بنا کے دیں گے یہاں پر وہ مانگ رہے ہیں کہ آپ کو سورس دکھانا ہے آپ کو پیسے دکھانا ہے تیرہ سارہ ڈالر تو کلائنٹ بولتا ہے وہ تیرہ سارہ ڈالر کا جو وہ اکاؤنٹ وہ آپ بنا کے دیں گے تو یہاں پر کیا یہ فراڈ نہیں ہے کیا یہ فراڈ نہیں ہے لہٰذا آپ کوئی دیکھنا ہے کہ اگر ایکسپیرنس لیٹر بھی میں نے بنانا ہے اگر بینک کا ریکارڈ میں نے بنانا ہے تو کیا یہ فراڈ نہیں ہے پر طرف سے کہ آپ جو کام آپ کے کرنے والے آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو کیا یہ فراڈ نہیں ہے تو اس لیے آپ کو اپنے ساتھ امانداری کرنی ہے آپ کو ڈکلی ڈاکومنٹ استعمال نہیں کرنے آپ کوئی فیر رہنا ہے ہاں آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے مطلب میں نہیں دکھا سکتا تیرہ سارہ ڈالر ٹھیک ہے نا تو آپ مت کہیں اپنے ایجنٹ کو کہ آپ نے کر کے دینا ہے آپ یہ مت کہیں آپ پوچھیں آپ پوچھیں مجھ سے آپ پوچھیں لوگ پوچھتے نا پھر کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی میرے فیملی تو بڑی ہے میرے فیملی تو پانچ ممبر ہیں یہ تو بیس سیزار ڈالر ہو گیا تو میں کیا کروں اس کا توڑ کیا ہے اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے نام پر نکلی ایک آنٹ کھولوں گا اس میں بیس سیزار ڈالوں گا مجھے کیا نفلو کا سواب ہے جی مجھے آپ سے کتنا مل جائے گا بیس سیزار ڈالر اگینسٹ تو لہٰذا وہی انویسمنٹ میں کہیں اور کرو مجھے فائدہ ہو یہاں پہ گزارش یہ ہے اور ہے تو غلط کام نا یار ہے تو فراڈ نا ہے تو جھوٹ تو لہٰذا آپ کسی سے مت کروائیں جھوٹ آپ خود یعنی کہ یہ ٹو اے مارکٹنگ خراب ہو گئی ہے نا آوے کا آوے بگڑ چکا ہے ابھی ہم کو کیا کرنا ہے ہم میں بیٹھا ہوں ایجنٹس کو بھی ٹھیک کر رہا ہوں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہی بات کرو جو کر سکتے ہو میں کلائنٹس بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بات کرو جو کرنے والی ہو مجھے دونوں کو ٹھیک کرنا ہے نا بیش میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو لہٰذا اگر آپ بیس سیزار ڈالر افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو پھر ایک کام اور کرنا پڑتا ہے ایڈیشنل مجھ سے پوچھیں میں بتاؤں گا آپ کو حل دوں گا میں آپ کو جس کے پاس ایک روے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور بیس سیزار ڈالرز کو دکھانے تو اس کو پھر یہ جو دیکھنے آپ کو پھر جوب آفور پکڑنی پڑے گی تاکہ آپ مہینے کا پینتس سیزار تیس سیزار چالیس سیزار جو اینبل بنتا ہے نا سالانہ وہ سیلری پر بنے اگر آپ کی سیلری دھائی سار بھی ہے نا تو وہ تیس سار بن جائے گی اگر تیس سیزار بن جاتی ہے آپ کی سیلری دو ہزار ہے تو بھی چوبیس سیزار بن جائے گی یہ اس کو مان لیں گے تو گزارش میری یہ ہے کنسلٹنٹ سے کہ وہی بتائیے جو آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے صرف ویڈیو نہیں ہوتی ہے ہمارے سرویسز ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ میں کلائنٹ سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ کو محنت کرنی پڑے کہ دنیا والے محنت کر رہے ہیں آپ کے سامنے ریکارڈ میں نے دکھا دیا ہے یہ اوفیشل ویب سائیڈ ہے مزاق نہیں ہو رہا ہے میں سیریس ہوں آپ لوگ کے ساتھ میں سیریس آپ لوگ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے سیریس لوگ چاہیے ہیں اور سیریس لوگوں کو جواب بھی ملتا ہے سیریس لوگ کی پروفائلنگ بھی ہوتی ہے اور سیریس لوگوں کا نمبر یہاں پر نمبر بھی آتا ہے لیکن نمبر یہاں ہی آتا ہے کہ اتنے لوگ چلے گئے کوئی آپ کو ریکارڈ نہیں دے گا کہ شاکر صاحب گئے کانسلنگ بوک کروائیے مجھ سے پوچھئے میں بتاؤں گا آپ کو میں ابھی لاہور آ رہا ہوں لاہور کیوں آ رہا ہوں کیونکہ کراچی میں آفس ہے ابھی مجھے کراچی بلوڑا نہیں کہا کہ جی اب کراچی میں آپ نہیں آ رہے میں کراچی آئی ہی نہیں رہا میں لاہور میں آفس ہے ٹھیک ہے لاہور میں آفس نہیں ہے کراچی میں آفس ہے تو لاہور میں گھوم نہیں سکتا بکاوز گھومنے کے لیے مجھے بس استعمال کرنے پڑے گی ہو کہ ہاں دھوند اتنی ہے کہ وہاں پر آپ کی موٹر میں بند پڑی رہی ہے تو میں ایک جگہ پہنچ جاؤں گا لاہور اتنا میں کر سکتا ہوں اس سے آگے سسٹم نہیں دے رہے مجھے سسٹم جواب نہیں دے رہا مجھے ٹھیک ہے نا مجھے میرے پاس کلیرنس نہیں ہے اور نہ ہی میرا سٹاف آنے کو تیار ہے سمپل سی بات ہے مجھے کوئی کوپریٹ نہیں مل رہا تو جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس پورے ٹور کے اوپر میرا ذاتی کی طرح خرچہ ہونا ہے لیکن میں تیار ہوں اس کام کے لیے بھی اگر میں اس ٹور کے اندر دو لوگوں کو بھی اگر میں سمجھا سکا کلیر کر سکا تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ جہاں پر ہمارا آفس اپریٹ نہیں ہو رہا وہاں میں فیزیکل ون ٹو ون تو مل رہا ہوں لوگوں سے بسکلی آپ کو کام کس سے ہوتا ہے مجھے معلوم ہے آپ کو بسکلی کام تو آفس سے نہیں ہوتا بسکلی مجھے ہوتا ہے لہٰذا میں انشور کروں گا زیادہ سے زیادہ کہ میں پنجاب کو کبر کروں فیوچر میں میں کے پی کے کبر کروں کشمیر کو کبر کروں کشمیر میں گرمیوں میں آوں گا کے پی کے کو ٹیچ کرتا ہوں پشابر سے ٹیچ کرتا ہوں اور ان طریقوں سے میں تمام سوبوں کے جو کپٹلز ہیں ان کو ٹیچ کرتا ہوں لیکن یہ نہیں کر سکتا میں گھر گھر نہیں گھوم سکتا ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کر سکتا یہ میرے لیے possible نہیں ہے تو میں امید کروں گا کہ آپ میری کابشوں کو ریالیسٹکلی سمجھتے ہوئے تعبون کریں گے میرے ساتھ اور میں جتنا قریب آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں قریب آوں گا آپ کے ساتھ میں بیٹھنا چاہتا ہوں بات کرنا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں آپ لوگ اپنے اوپر توجہ دیں ایک سال لے لیں محنت کر لیں کیا فرق پڑتا ہے دوہزار چوبیس محنت کا سال سہی اپنے لیے سٹریم نکالنے کا سال سہی ٹارگٹ سٹ کرنے کا سال سہی کر لیجئے تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے دوہزار چوبیس میں وہ محنت کر لی جو میں آپ کو گائیٹ کروں گا تو کم از کم دوہزار چوبیس کے انڈ تک یا دوہزار پچیسے شروع میں آپ انشاءاللہ سمجھے اور دی او در کوئی بھی سٹریم آپ کی ہوگی you can travel to کینیڈا اور اینی پلیس جہاں آپ چاہتے ہو یورپ میں آسٹریلیا میں نیو زیلینڈ میں نئی نیسٹری مانے والی ہے and i will give you thousands of thousands program انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا چینل کے اوپر چینل دیکھنا فری چینل کو سبسکرائب کرنا فری چینل پر معلومات فری کرنا آپ کو ہے محنت کرنی پڑے گی محنت کے بغیر ہو کا نہیں اگلی بڑی ملتے ہیں اللہ حافظ